ایک بڑی خبر آئی ہے بھکتوں کے لئے کیونکہ باچپا کے سمرتک لوگوں کے لئے اور پردان منتری نرندر مودی کے اندھ بھکتوں کے لئے ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے اور یہ خبر کیا ہے ہندوستان گلوبل ہنگر انڈیکس میں یعنی کہ وشو بھوک سوچ کانگ میں ہندوستان اب 94 اسطان سے پسل کر 101 اسطان پر جا چکا ہے یعنی کہ بھوک کا جو سروے ہوا ہے اس سروے میں بھی ہندوستان نے سنچری مار دی ہے برا نامانو مودی ہے اور برا نامانو بی جے پی ہے 2020 میں بھی سروے ہوتا ہے جس میں 107 ملکوں کا سروے ہوتا ہے اس 107 ملکوں کے سروے میں ہندوستان 94 اسطان پر ہوتا ہے اور آج جو ہے 2021 کا گلوبل ہنگر انڈیکس کا سروے ہوا ہے اس میں ہندوستان 101 اسطان پر چلا گیا ہے اور افسوس کی بات ہے کہ نیپال بنگلہ دیش اور پاکستان کی حالت ہندوستان سے بہتر ہے گلوبل ہنگر انڈیکس میں ہندوستان سے بہتر پوزیشن پر ہے پاکستان بنگلہ دیش اور اس کے بعد جو ہے یہ نیپال نیپال اور بنگلہ دیش 76 اسطان پر ہے اور پاکستان بیرانوے اسطان پر یعنی ہندوستان سے بیرانوے اسطان پر ہندوستان سے نو اسطان جو ہے آگے نکل چکا ہے پاکستان تو جو لوگ پاکستان میں ٹاماتر کو لے کر ویواد کر رہے تھے پاکستان میں پانی کے بوٹل پر بات کر رہے تھے دوتھ پر بات کر رہے تھے شاید اب میڈیا کو اور بھوکپو میڈیا کو اب جو ہے ہندوستان کے گلوبل ہنگر انڈیکس پر بات کرنا چاہیے مگر یہ نہیں بات کریں گے یہ کیا بات کریں گے اب آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آج شام کا ڈیبیٹ ہوگا یا جب بھی ڈیبیٹ ہوگا تو یہ بات یہ کریں گے کہ ہندوستان نے سینچوری مار دیا ہے بھکتوں کو بتایا جائے گا کہ 94 آستان سے پہنچ کر ہم 101 آستان پہ پہنچ گئے ہیں ڈیولپمنٹ پہ اور بھکت جو ہے زور زور سے اس پر تالی بجاتے پھریں گے اور بھکتوں کو لگے گا کہ ہم نے کتنا بڑا اور موڈی جی نے کتنا بڑا کام کر دیا ویسے بھی موڈی جی نے بہت بڑا کام کیا ہے کہ 94 آستان سے پہنچ گئے ہیں ہم کتنے 101 آستان پہ 116 ملکوں کا جو ہے سروے ہوتا ہے ہنگر انڈیکس ہنگر انڈیکس کیا ہے وہ بتاتے ہیں کہ اس ملک میں ریشیو کتنا ہے لوگوں کے بھکمری کا اس ریشیو میں ہندوستان 101 آستان پہ چلا گیا ہے اور دنیا میں جو 116 ملکوں کا جو سروے ہوا ہے اسے 116 ملکوں کے سروے میں صرف 15 ملک ہندوستان سے پیچھے ہیں جو 15 ملک پیچھے ہیں وہ بھی آپ کو بتا دے دیں کہ کون کون ملک پیچھے اور کون کون ملک ہندوستان سے آگے نکل چکا ہے افغانستان افغانستان کی بات کریں گے افغانستان 103 پر چلا گیا ہے پاپوہ نیو گینی 102 پر ہے نائجیریہ 103 پر ہے کونگو 105 پر ہے موزمبیک 106 پر ہے سیریا لیونی 106 پر ہے ٹیمور لیسٹے 108 پر ہے ہیتی 109 پر ہے لیبریا 110 پر ہے مڈگاسکر 111 پر اس طرح کر کے سوچی سامنے آئی ہے اب سوال یہ ہے چائنا سے لڑنے کی ہم بات کرتے ہیں چائنا گلوبل ہنگر انڈیکس میں برازیل اور جو ہے برازیل کے ساتھ پہلے اصطان پر جا چکا یعنی ایک نمبر پر ہے چائنا گلوبل ہنگر انڈیکس میں یعنی وہاں پر گریبی کی جو ریکھا یا بھکمری کی جو ریکھا ہے وہ بہت کم ہے اور ہندوستان 101 ریکس پر ہے یعنی کہ چائنا سے ہندوستان 100 نیچے چا چکا ہے اور ہندوستان میں بھکمری کا جو شکار ہے اور بھکمری کا جو ریشیو ہے وہ پاکستان سے بنگلہ دیش سے اور نیپال سے بہت نیچے جا چکا ہے وہاں پر بھی ہندوستان بہت نیچے ہے افغانستان تو چھوڑی افغانستان میں تو سیویل وار چل رہا ہے مگر نیپال جو بہت چھوٹا دیش ہے بنگلہ دیش جو پاکستان سے کٹ کر بنا 1971 میں اور پاکستان جس کے ٹماتر پر ہندوستانی میڈیا لگا تھا وہ بھی ہم سے اچھے پوزیشن پر ہے وہ بیرانوے پر ہے نیپال 76 پر ہے بنگلہ دیش 76 پر ہے اور ہم 101 پر چا چکے تو ہمارا گلوبل ہنگر انڈیکس بھی 101 کے پار ہو چکا تو ہم نے سینچوری مار لی ہے تو اب جیتنے بھی بھکت ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ تالی بھجا دیجئے